وہ خود ہمبلی اور مذہب تھے اور ان کی کتابیں ہیں مذہب حنابلہ میں یہاں سے اس خاندان میں علم کا نظام شروع ہوا یہ آپ ذرا دیکھتے چلے آئیے پھر علامہ ابن تیمیہ کے دادا جدو شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ مجد الدین ابو البرکات عبدالسلام بن عبداللہ دادا علامہ زہبی فرماتے ہیں کہ یہ خود ہمبلی اور مذہب تھے اور فقیح الاسر تھے شیخ الحنابلہ تھے یہ منبع ہیں علامہ ابن تیمیہ کے فکر کا ان کے خاندان شیخ الحنابلہ تھے فقیح الاسر تھے پھر علامہ ابن تیمیہ کے والد اگرام میں پردادا سے چلا ہوں دادا اب والد اگرامی ان کے والد عبدالحلیم شہاب الدین ابو المحاسن بن عبدالسلام بن عبداللہ بن تیمیہ تیمیہ اس پرانے نام سے چلتا ہے یہ خود الحملی المذہب تھے اور شیخ الحنابلہ تھے ان کے والد علامہ ابن تیمیہ کے بھائی ابو محمد شرف الدین عبداللہ بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیہ خود مذہب میں متفقے اور حملی المذہب تھے علامہ ابن تیمیہ کے یہ اساتذہ بھی تھے دادا والد اور بھائی یہ اساتذہ بھی تھے پھر ان کے اساتذہ میں علامہ ابن تیمیہ کی دادی بھی ہیں ان کی دادی جدہ ان کا نام تھا بدرہ بنت شیخ فخردین ابن تیمیہ وہ حملی المذہب میں مفتی تھی پھر علامہ ابن تیمیہ کی پھوپی عماتو شیخ علیہ السلام ستت دار علامہ ابن تیمیہ نے ان سے روایت بھی کیا ہے روایت بھی کیا ہے وہ بھی حملی المذہب اور اس میں مفتیہ تھی مفتیہ تھی پھر ان کی کزن اور علامہ ابن تیمیہ نے ان کی کزن ان کا نام تھا زینب بن تبداللہ بن عبدالحلیم مفتی حملیہ تھی انابلہ اور امام ابن حجر اسکلانی نے بھی ان سے اجازت لی ہے محدث بھی تھی اور مفتی اور فقیح بھی تھی حملی المذہب پھر خود علامہ ابن تیمیہ یہ تمام روٹس آگئی ہیں تمام روٹس وہ خود حملی المذہب تھے چاروں مذاہب فقہ میں متفقے تھے چاروں میں متفقے ہیں اور فقیح تھے اور اپنی پیردی حملی مذہب کے اندر تھے ان کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھئے یہ ان کی کتاب معالم و ضوابط الاجتحاد اور ان کی دیگر کتب جتنی بھی اٹھا کے دیکھئے القوائد القلیہ یہ اصول فقہ پر ان کی کتاب ہے اور اجتحاد پر جہاں کوئی مسئلہ کوٹ کرتے ہیں امام مالک نے یہ کہا امام ابو حنیفہ نے یہ کہا امام شعفی نے یہ کہا پہلے امام احمد بن حنبل کو لاتے ہیں حدیث وغیرہ کا ذکر کر کے ہر مسئلے کے بیان میں حدیث قرآن اور حدیث کے بعد آئی میں عربہ کے حوالہ دے کسی مقام پر مذاہب عربہ کے ریفرنس کے بغیر نہیں چلتے کسی ایک جگہ زندگی میں انہوں نے مذاہب عربہ میں اہل سنت میں کسی کی نفی نہیں حوالہ ہی ان کے دے کے مسئلے کی متبریت کو بیان کرتے ہیں یہ تو ان کا اپنا احمبلی ہونا اور پھر آگے جو نکتہ نظر جو ویجن جو فکر انہوں نے آگے دیا تلامیزہ ہی اس کے خلفاء اور حاملین ہوتے ہیں نا شاگرد ایک استاد اور ایک شیخ کا جو تھوٹ ہے پھر تلامیزہ ہی اٹھاتے ہیں وہ بھی آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جنہیں مؤسس سمجھا جاتا ہے نفی تقلید کا اور اشتہاد مطلق کے جاری رہنے کا نہ ان کے آباہ میں کوئی نفی کرنے والا مذاہب عربہ کے نہ وہ خود کل آئیمہ آئیمہ ہنابلہ کے پیروکار اور نہ ان کے شاگردوں میں کسی نے اس ویو کو اپنایا ان کے پہلے سب سے بڑے شاگرد شیخ اماد الدین احمد بن ابراہیم الحزامی وہ ہمبلی المذہب اب استاد علامہ ابن تیبیہ نے جو آگے طالب علم شاگرد تیار کیے ٹارچ بیئررز آف نولیج اب وہ دیکھیں انہوں نے ان سے جو لیا تو وہ ان کا کیا بھی ہوئے وہ خود ہمبلی دوسرے فقی شرف الدین محمد بن محمد الحرانی وہ بھی حملی المذہب یہ طبقات الحنابلہ کی کتابیں اور وفیات العیان کی شزرات الزہب کی فوات الوفیات کی شزرات الزہب موجم الشیوخ اور طبقات الحنابلہ یہ سب کتابیں پڑھئیے اور طبقات حنفیہ ان سب میں درج ہے تیسرے محدث شیخ عفیف الدین عساق بن یحییٰ العامدی یہ حنفیہ المذہب یہ ان کے شاگرد ہیں چوتھے شیخ جمال الدین یوسف بن عبد المحمود البغدادی یہ حنبلیہ المذہب کوئی تو مذاہب کا منکر پیدا ہوتا ان کے شاگردوں میں نفی کرنے والا کوئی نہیں الفقی زین الدین عبد الرحمان بن محمود البعلی حنبلیہ المذہب پھر ان کے شاگرد عالم بغداد صفی الدین عبد المومن بن عبد الحق البغدادی حنبلیہ المذہب پھر ان کے شاگرد مفتی زین الدین عبادہ بن عبدالغنی الحرانی دمشقی حنبلیہ المذہب طبقات حنابلہ میں پڑی پھر ان کے شاگرد امام مزی جمال الدین المزی شافعی المذہب یہ حنبلیہ المذہب دونوں میں جمع کرتے ہیں پھر ان کے شاگرد الفقی عب السنہ محمود بن علی البعلی یہ حنبلیہ المذہب پھر ان کے شاگرد محمد بن احمد بن عبدالحادی یہ ہم بلیو المذہب پھر ان کے شاگرد علامہ زہبی صاحب سیر و عالم نوبلہ شافعیو المذہب فاک سورج سے ہندیروں کا ازالہ ہوگا QTV اور FRS انٹرنیشنل پیش کرتے ہیں کوریا رفیق قادر فاک سورج سے ہندیروں کا ازالہ ہوگا صاحب سیر و عالم نوبلہ شافعیو المذہب پھر ان کے شاگرد حافظ ابو حفظ عمر بن علی البزار البغدادی یہ ہم بلیو المذہب پھر ان کے شاگرد القاضی زین الدین ابو حفظ عمر ہم بلیو المذہب پھر ان کے شاگرد الحافظ محمد بن عبی بکر ابن القیب الجوزی جنہوں نے سب سے بڑھ کر اشتحاد کی حمایت میں لکھا ہے خود ہم بلیو المذہب علامہ ابن جوزی خود ہم بلیو المذہب بھی اور صوفی بھی پھر ان کے شاگرد القاضی شمس الدین محمد ہم بلیو المذہب اور پھر بڑے نامور شاگرد حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر صاحب تفسیر ابن کثیر شافعیو المذہب ان کے تو تلامزہ میں بھی کوئی منکر مذاہب فقہ کا کوئی نہیں ہوا نہ انہوں نے خود کہیں مذاہب فقہ کا انکار کیا ہے نہ ان کے شیوخ اور اساتذ اور آباؤ اجداد میں کوئی ایسا ہوا ہے مقصد بات کا ارز کرنے کا یہ ہوا کہ جہاں یہ قول ملتا ہے آج یہ بات تیہ ہو گئی کہ اشتہات کا دروازہ کھلا ہے اس دروازہ کھلونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی آج پھر امام ابو حنیفہ بن بیٹھے کوئی امام مالک بن بیٹھے کوئی امام شافعی کوئی امام احمد بن حنبل بن بیٹھے کوئی امہ آتھار اہل بیت کے مرتبے پر جا کے فائز ہونے کی کوشش کرے یہ فتنہ فی الدین ہوگا امت کو متفرق میں ڈال کر انتشار میں ڈال کر دین اسلام کو منتشر کرنے کے لیے بہت بڑا ظلم ہوگا کسی نے اشتہات کا دروازہ کھلا ہونے کا معنی یہ نہیں لیا چودہ سو سال کی تاریخ میں اس تصور کی روٹس ہی نہیں ہے اوپر کوئی یہ ہوا میں قائم ہونے والا ایک فتنہ ہے جس کی جڑی کوئی نئی علم کی زمین میں تاریخ کی زمین میں جڑی کوئی نہیں میں نے وہ سارے نام گنوا دیئے جو مورڈن تھک فکر کے اشتہات کے حامی معید اور باب اشتہات کے مفتوح کھلا رہنے کے حق میں جو معید تھے وہ سارے گنوا دیئے کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب تفقہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی مذہب فقہ کی پیروی کرتے ہوں مقلدوں جس بھی امام کے مذہب میں ہوں تقرید کو جامد نہ بنا دیں تحقیق کے دروازے بند نہ کر دیں استمباد کے دروازے استخراج کے دروازے استدلال کے دروازے استحسان کے دروازے مسالہ المسلح کے دروازے قیاس کے دروازے اور اشتہات کے وہ دروازے جس سے تحقیق مسائل کا عمل جاری رہے یہ بند نہ کر دیں ورنہ شریعت کے آقام جامد ہو جائیں گے انہوں نے انکار کیا ہے تقلید جامد کا تقلید متحرک کا نہیں تقلید جامد کا انکار کیا ہے تقلید متحرک کا نہیں تاکہ مجتحد فیل مسائل بھی ہوتے رہیں گے ہوں گے امت کا کوئی زمانہ کوئی صدی اگر مجدد سے خالی نہیں ہو سکتی تو مجتحد سے خالی کیسے ہو سکتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر صدی کے شروع میں اللہ میری امت میں مجدد پیدا کرے گا ان اللہ آقا علیہ السلام د錯